بسم اللہ الرحمن الرحیم دھر سے علاہدہ کروا دیے جاتے تھے زبانے کھجوا دی جاتی تھی ہاتھ قلم کروا دیے جاتے تھے آج کے دور میں گو کہ وہ ہاتھ قلم اور سر قلم ہونے والے معاملہ تو شاید شاید اب تھوڑا سا مشکل ہو جائے کیونکہ سپریم کورٹ انوالڈ ہے اس کے اندر بٹن عبدلز جناب مریم شاہبہ نے آج خوب زوردست طریقے سے وہ گرجی بھی اور برسی بھی اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہ ہمارا قصور کیا ہے ہم جمہوریت کی تھے کے دار ہیں ہم جمہوریت کے ذمہ دار ہیں ہم جمہوریت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم نے سڑکے بنوائیں عدلیہ سے ہمیں عدلیہ جو ہمارے خلاف victimization کر رہی ہے اور ہمیں جو تارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ہمیں سزا دی جا رہی ہے اور ایسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے جو جلم ہم نے کیا ہی نہیں جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے وولیوم ٹین کو پبلک نہ کر کے پبلک آف پاکستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اور میں استعداد کروں گا سپریم کورٹ سے کہ وولیوم ٹین کو خدا رہا پبلک کریں تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ وولیوم ٹین میں اچھلی ہے گیا آخر کونسا ایسا مہممہ کونسا ایسا الادین کا چراغ ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے کہ جسے رگڑتے ہی اچانک سولہ سولہ سال کے بچے عرب و پتی بن جاتے ہیں اور انڈر ایج لوگوں کی ملینز آف پاؤنڈز کی پراپٹیز بن جاتی ہیں آخر یہ فارمیلا کیا ہے سپریم کورٹ کو چاہیے ان کا فرض ہم پہ واجب ہے کہ وہ اس بات کو سامنے لے کر آئیں اور واجبیت کی بات کریں تو گورنر صاحب بھی اپنی واجبیت پوری کرنے گئے تھے محمد زبیر صاحب ان کے گورنر ہمارے لیکن مریم درواز صاحبہ نے انہیں دروازے سے لوٹ آ دیا اور ملے سے انکار کر دیا جہاں خبریں یہ ہیں ان کے غصے کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے شاید پاکستان واپس تشریف لانے والے ہیں فرد جنب برحال ان پر آئید ہو چکی ہے نیب کورٹ کے اندر اور اب یہ ملزمان کی کیٹیگری میں آگئے ہیں گو کہ بہت استعداد کی انہوں نے کہ فرد جنب آئید نہ کی جائے لاسٹ ٹائن لائرز نے ہنگامہ کے اس بار کچھ اور معاملات ہونے تھے لیکن انفورچنٹلی وہ معاملات مٹیریلائز نہ کر سکے اور ایک برحال یہ ملزم کی کیٹیگری میں آگئے مریعہ نواز صاحبہ آگے سار الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر چکی ہیں اور بہت سارے اعلانات فرما رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا کیا کریں گی اور احتساب کہاں تک جائے گا نواز شریف شہاب کا احتساب ہو رہا ہے ان کے اہل خانہ کا احتساب ہو رہا ہے تو کیا ہی یہ لوگ عمران خان پر نواز شریف کے ساتھ ساتھ اور تمام تحصیح ستہان چاہے واصل زہداری ہو چاہے سپنگیار ولی ہو مولانا خضل الرحمان ہو یا جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی اور جماعت ہو اس کے اوپر لاغو نہیں ہونا چاہیے کیا یہ جی آئی ٹی کا فرض نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں انویسٹیگیشنز ہو اور پارلیمنٹیرینز اور بیوروکریٹس اور آرمی آفیشلز شوڈ بھی انویسٹیگیٹڈ اگیسٹ فور کرپشن کیا یہ پاکستان کا حق نہیں ہے میں سوال آپ کے ذمہ چھوڑ کے جاتا ہوں آپ اس بارے میں سوچئے اور غور کیجئے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور اگر صحیح ہے آپ ہی تائی کرتے ہیں تو اس بات کو آگے پھیلائیے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں آجا رکھیے گا انٹل دی نیکس ٹائم اللہ نگ احبان